دسمبر کے اوائل کی بات ہے جب محکمہ احقاف نے زبردستی میری تائن آتی شیخ اکورے کے امیر محلے کی جامعہ مسجد سے ہیرہ منڈی لاہور کی ایک قرآنی مسجد میں کر دی وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کانسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا سو میری قسمت کہ وہ کانسلر محکمہ احقاف کے ایک بڑے افسر کا بتیجہ تھا نتیجہ تن میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تائنات ہو چکا تھا بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام جا رہا تھا مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہاریں افسوس کرتا تھا محکمہ کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا تو میری پوستنگ کا سن کے ایک آنکھ دبا کر بولا قبلہ مولوی صاحب آپ کی تو گویا پانچوں اگنیاں گھی میں اور سر کڑائی میں میں تو گویا زمین میں چھے فٹ نیچے گڑ گیا پھر اللہ بلا کرے میری بیوی کا جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے کسی بھی مسجد میں صحیح اور میرا کیا ہے میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور پھر ہمارے کونسے کوئی بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو بیوی کی بات سنکر تھوڑا دل کو اتمنان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کر دیا بچوں کا ذکر چھڑی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے بائیس سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا خیر اب تو شکوے شکایت بھی چھوڑ چکے تھے جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تو میں یادِ الہی میں دل لگا لیتا اور وہ بلی مانس کسی کون نے خدرے میں موں دے کر کچھ آنسو بہا لیتی سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرہ منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع گی ایک تانگے والے نے مجھے پتا بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر گرکہ میں ملکوس عورت ساتھ دیکھ کر چالیس روپے کے عوض لے جانے کی ہمی بری تانگا چلا تو کوچوان نے میری ناکس معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا کہ میاں جی جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرہ منڈی نہیں ٹبی گلی گہتے ہیں پندرہ بیس منٹ میں ہم پہنچ گئے دوپہر کا وقت تھا شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا وہی ٹوٹی ٹوٹی گلیاں میلے کٹوں کے غلیز دامن سے ناک پوچھتے ننگ دڑنگ بچے نالیوں میں کالا پانی اور کڑے کے ڈیروں پہ منڈلاتی بے حساب مکھیاں سبزیوں پلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کٹتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لڑکتی عورتیں فرق تھا تو صرف اتنا کہ پانچ سگرٹ اور کھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھی دکانیں تو بند تھی مگر ان کے پرانے بورٹ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا مانو محلے والوں کی عید ہو گئی پتہ نہیں کن کن کونے خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں ملی جولی آبادوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا ابے نیا مولوی ہے بی بی بھی ساتھ ہے پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا کیا پتہ لگتا ہے بہن مرد کا کیا اعتبار ہاں ہاں صحیح کہتی ہو داڑی والا مر تو اور بھی خطرناک اجیب تو فانے بدتمیز تھا مقالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے توافوں کے محلے میں مولوی نہیں شرفا کے محلے میں کوئی تواف بارد ہوئی ہو اس سے پہلے کہ میرے زب کا پیمانہ لبریز ہوتا خدا خوش رکھے غلام شبیر کو جو مولوی صاحب مولوی صاحب کرتا دھوڑا آیا اور حجوم کو وہاں سے بگا دیا پتا چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور اقصال پچیس سال سے اپنے فرائز منصبی نہائیت محنت اور دیانت داری سے ادا کر رہا تھا بھائی طبیعت خوش ہوگی اس سے مل گئے دبلہ پتلہ پکی عمر کا مر لمبی سفید داری صاحب سترہ سفید کجامہ گرتا کندے پہ چار خانے والا سرخ و سفید انگوشہ پیشانی پہ محراب کا کالا نشان سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں سادہ اور نیک آدمی مو پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں گوڑا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ اور حمد رکھتا تھا سمان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ دس دن لگ گئے گھر گیا تھا دو کمروں کا کوارٹر تھا مسجد سے متصل تھا ایک چھوٹا سا ببرچی خانہ ایک اس سے چھوٹا غسل خانہ اور بیتل خلال اور ایک ننہ مناسہ سہن بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہی تھا بہت تھا ہمارے لیے بس اردگرد کی امارتوں ہیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی دن بارہ بجے بھی شام کسا دگل کا چھایا رہتا تھا گھر ٹھی کرنے میں غلام شبید نے بہت ہاتھ بٹایا سفائی کرنے سے دیواریں چونہ کرنے تک تھوڑا کریدنے پر پتا چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبید گھر کا کام بھی کرتا تھا بس تنخواہ کے نام پہ غریب دو وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی سو ایک دن غلام شبید سے پوچھ ہی دیا میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرہ گزرا وہ تھوڑا ہچکچایا پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے میاں جی اب کیا بتاؤں آگ کو جوان آدمی تھا اور غیر شادی شدہ بھی محلے میں بلا حسن کی کیا کمی ہے بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ لڑکی کے دلال بلا کہاں جانے دیتے تھے سونے کی چڑیا گیا پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے جانے کی بہت کوشش کی پھر ڈرائیا دمکایا لیکن مولانا نہیں مانے ایک رات لڑکی کو بغاہ لے جانے کی کوشش کی بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے ظالموں نے اتنا مارا پیٹا کہ مولانا جان سے گئے علام شبیر نے نہائیت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی پولیس وغیرہ قاتل پکڑے گئے کہ نہیں میں نے گھبرا کر پوچھا علام شبیر ہنسنے لگا کمال کرتے ہو آپ بھی میاں جی پولیس بلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے بس اپنا بتا وصول کیا اور غائب اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے لا حولہ ولا قوات اللہ بلہ کہاں اس جہنم میں فس گئے میں یہ سب سنکر سب پریشان ہوا آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی بس چک کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں دن کے وقت کچھ بچے آ جائے کریں گے ان کو قرآن پڑھا دیا کریں باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا یہاں بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں علام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی انی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی علام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا پھر ایک کھانے کی ڈکی تشتری دے کر اندر آ گیا میری سوالیاں نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا نورا نے کھانا بجوایا ہے پڑوس میں رہتی ہے میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کچھ شک گذرا سوچا ہوگی کوئی اللہ کی نیک پندی پھر امام مسجد کے گھر کا جولہ تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے بہرحال جب اگلے دو دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے عشاء کے نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کے بلایا اور پوچھا میاں غلام شبیر یہ نورا کہاں رہتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ داگر کے آئے غلام شبیر کے تو احسان خطا ہو گئے یہ سن کر میاں جی بی بی نہیں جا سکتی وہاں میں نے حیرانگی سے پوچھا پھر استفتار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ دیا میرے سر پہ میاں جی اس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا ہے مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں پیشہ کرتی ہے جی پیشہ کرتی ہے یعنی توائف ہے اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھلاتے رہے ہو استغفراللہ استغفراللہ غلام شبیر کو شرم سار ہوا میرا غصہ دے کر تھوڑی دیر بعد حمد کر کے بولا میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے تو مستقل چولا جلانا پڑے گا جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں یہ سنکا میرا غصہ اور تیز ہو گیا ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر بھوکے مر جائیں گے مگر توائف کے گھر کا نہیں کھائیں گے میرے تیور دے کر غلام شبیر کچھ نہ بولا مگر اس دن کے بعد سے نورا کجری کے گھر سے کھانا بھی آنا بند ہو گیا جس مسجد کا امام تھا عجیب بھائی یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا میاں نام کیا ہے اس مسجد کا وہ ہنسکر بولا میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا پھر بھی کوئی تو نام ہوگا سب مسجدوں کا ہوتا ہے میں کچھ کسیانہ ہو کے بولا بس میاں جی بہت نام رکھے جس فرقہ کا مولوی آتا پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے کیا نام رکھا جائے ہاں موتی مسجد ٹھیک رہے گا گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی جنہیں دل میں میں نے مسجد کا نام فیصلہ کر لیا اور اپنی پسند کو دع دیتا اندر کی جانم پڑ گیا جہاں بی بی کھانا لگائے میری منتظر تھی اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی تعداد میں گیارہ تھے اور سب کے سب لڑکے ملی جولی عمروں کے پانچ سے گیارہ بارہ سال کی عمر کے تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے نہا دوکے اور ساکھ سترے کپڑے پہن کر آتے دو گھنٹے سپارا پڑھتے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے کون تھے کس کی اولاد تھے نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نامتہ تھا یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا تلاوت میں دن نہیں لگتا تھا بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا میں بھی در گزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے لیکن ایک دن زبد کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس دن صبح اسے میرے سر میں ایک عجیب سا درد تھا غلام شبیر سے مالش کرائی پیناڈول کی دو گولیاں بھی کھائیں مگر درد زور آور بیل کی مانت سر میں چنگ گارتا رہا درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا کبھی ایک کو چھیڑ کبھی دوسرے کو جب اس کی حرکتیں حادثیں بڑھ گئیں تو یکا یک میرے دماغ پر غصے کا بھوچ سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رہل اٹھا کر نبیل کے دے ماری میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رہل بچے کی پیشانی پر جا لگی پھون بہتا دے کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی وہ غریب باگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کے پاس والے ڈاکٹر کے کلینٹ پر لے گیا خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے خیر باقی بچوں کو فارق کر کے مسجد کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ چاتر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دی اور روک لیا میں نے دیکھا کہ وہ عورت تہلیز پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی چالیس پنتالیس کی ہوگی معمولی شکل و صورت ساملا رنگ اور چہرے پہ پرانی چیچک کے گہرے داگ آنسوں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پہ بہتا کالا سرما زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ ناک کا لونگ چاتر بھی سستی مگر ساپ ستری اور پاؤں میں ہوائی چپل کیا بات ہے بی بی کون ہو تم میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا میں نورا ہوں مولوی صاحب اس نے چاتر کے پلو سے ناک پوچھتے ہوئے کہا نورا کنجری میرے تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی میں نے ادھر ادھر دولام شبیر کی تلاش میں نظریں دھرائیں مگر وہ تو نبیر کی مرہم پٹی کر آ کے اور اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا جی نورا کنجری اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے موہ سے نکلنے والی اس کے گالی جیسی عرفیت پر شرمندگی ہوئی مگر پھر خیال آیا کہ وہ توائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی مجھے نہیں پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس توائف کا ناپاک وجود کسی غلازت سے کم نہیں تھا باہر نکل کے کھڑی ہو مسجد کو گندہ نہ کر بی بی میں نے نفرت سے باہر گلی کی طرف اشارہ کیا اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا کہ جیسے اسے مجھ سے اس رویہ کی امید نہ ہو دب دبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بڑکی لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئی میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا کون تھی میاں جی کیا چاہتی تھی غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا نوراں کجری تھی پتہ نہیں کیوں آئی تھی مگر میں نے بھی وہ ڈانڈ پلائی کے آئندہ اس پاک جگہ کا رکھ نہیں کرے گی میں نے دات طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس میں ڈیرے ڈا رکھے تھے وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی نبیر کی ماں ہے بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکتی پھر آپ نے اس غریب کو ڈاڑ دیا علام شبیر نے نوراں کی وقالت کرتے ہوئے کہا تو نبیر نوراں کا بیٹا ہے ایسی حرکتیں کرے گا تو صلاح تو ملے گی جیسی ماں ویسا بیٹا میں نے اپنی شرمندی کو وہودگی سے چھپانے کی کوشش کی لیکن ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو ماسوم ہے پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بلائی کے لیے ہی تمہارا ہے کیا ہوا اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے کتنے بچے ہیں نوراں کے مہدے بات کا رکھ بدلنے کی کوشش کی مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نوراں کے ہیں اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے بس اس محلے میں صرف نوراں اپنے بچوں کو مسجد بیٹی ہے باکہ سب لوگوں کے بچے تو آوارہ کھٹتے ہیں غلام شبیر کی آواز میں پھر نوراں کی وقالت پونج رہی تھی میں نے برنا کر جواب دیا ہزادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر ہوگی خود تو پدا نہیں کیسا آدمی تھا مگر بی 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 بہت نیک تھی ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بجبا دیتی تھی اس دن بھی کوتوال کا اردلی جلیبیاں دینے آیا تھا کرما گرم جلیبیوں کی اشتخاہ گیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور نوراں کجری کی بات آئی گئی ہو گئی یہ نبیل کو مار پڑھنے کے کچھ دنوں بعد ذکر ہے عشاء پڑھ کے میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الج گیا تو گھر جاتے ہی کافی دیر ہوگی مسجد سے باہر نکلے تو وازار کی رونک شروع تھی بالکونیوں پر جلم ملاتے پردے لہرہ رہے تھے اور کوٹھوں سے ہارزوریم کے سر اور تبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو پونج رہی تھی پاند سگرٹ اور پولوں کی دکانوں پر بھی دیرے دیرے رشت بڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر نوراں کے گھر کے دروازے پر جا پڑی وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مر سے تھٹھے مار مار کر کپیں لگا رہی تھی آئی تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا گلابی رنگ کا چست سوٹ پا میں سرخ گرگابی ننگے سر پہ اونچا جوڑا جوڑے پہ پرو موتیے کے پھول میک اپ سے لدہ چہرہ گہری شوق لپسٹک آنکھوں میں مسکارہ اور مسکارے کے اور سے چانکتی ننگی دعوت لا حولہ بلہ قوتہ اللہ بلہ میں نے تنزیہ نگاہوں سے غلام شپیر کی جانب دیکھا آخر وہ نوراں کا وگیل جو تھا چھوڑیے میاں جی عورت قریب ہے اور دنیا بڑی ظالم اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا یہ بتاؤ میاں جی جب اس کے گاہا گاتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی میں نے مانی خیز انداز میں اپنا سوال ادورہ ہی چھوڑ دیا میاں جی ایک تو اس کے بچے صبح سکول جاتے ہیں اور اس لئے رات کو جلدیس ہو جاتے ہیں دوسرا مہمانوں کے لئے باہر سہن میں کمرہ الگ رکھا ہے غلام شپیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا استغفراللہ استغفراللہ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شپیر کے لہجے سے جانگتی ناگواری کا رخ نورا کی جانم نہیں تھا اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لئے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کی دعا کریں میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو شاید مہتمے والے کسی اور اچھی جگہ ترتیلی کر دیں زوجہ کے ایک بانچا انہیں انہی دنوں بزارت مذہبی امور میں کلرک تھا اس کی وساطت سے درخواست کی قبولی کی کامل امید تھی کاغذات فائل میں اکٹھے کیے تھے غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات تھائے پہنچ گیا میان جی ایک کام تھا آپ اجازت دے تو ارض کروں اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا ہاں ہاں میاں کیوں نہیں کیا بات ہے میں داڑی کے بالوں میں اگلیوں سے کنگی کرتے ہوگئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا میاں جی آپ تو وزارت میں واقفیت ہے ایک اور حاج کی درخواست بھی جمع کرا دیں اس نے ہاتھ میں پکرے کاغذات میری جانے بڑھائے دیکھو میاں غلام شبیر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے زیمیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور پھر تمہارے پاس حاجی کے لیے پیسے کہاں سے آئے میں نے تو کچھ برمی سے پوچھا نہیں نہیں میاں جی آپ گلت سمجھیں یہ میری درخواست نہیں نوراں کی ہے اس نے سہم کر کہا میاں ہوش میں تو ہو نوراں کنجری اب مکہ مدینہ جائے گی اور وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے توبہ توبہ میرے تو جرسے تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واحیات بات سن کر میاں جی تو وائف ہے اس کے لیے سب ایک برابر اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی اچھا اللہ جس کو بلانا چاہے بلالے واہ میاں واہ تو پھر میں درخواست اون جمع کراؤں نوراں سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی بیئی دیں میں نے گصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا زوجہ کا بانجا اپر کوئی دار نکلا اور اللہ کے خضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اسی بلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آگئے اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے احران باندہ تو گویا عمر بڑھ کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دئیے اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بڑھ کے دیکھا فرائز پورے کرتے کرتے رمی کا دن آگیا بہت رچ تھا ہزاروں لاکھوں لوگ ایک تھاٹھے ماتہ سفید رنگ کا سمندر کرمی بھی بہت تھی میرا تو دم بھٹنا شروع ہو گیا زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی اوپر سے غزب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا ہاتھ کیا چھوٹا لوگوں کا ایک ریلا مجھے ریکتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا عجب حالات ہو کسی کو دوسرے کی خیال نہیں تھا ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر پیر رکڑ ہی گیا میں نیچے گرا ایک عذاب ناصل ہو گیا ایک نے میرے پیڑ پہ پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمی کر ٹھوکر ماری موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کی ابھی بند ہی کی تھی کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دائیں ہاتھ پکڑے کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا میں نے سانس درست کی پر اپنے محسن کا شکریہ دا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی مانو ایک لمحے کے لیے تو بیلی ہی گر پڑی کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورہ کنجری کھڑی مشکرا رہی تھی یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آگئی اس کی حج کے درخواست کس نے اور کب منظور ہوئی میں نے ہاتھ چھوانے کی بہت کوشش کی مگر کہاں صاحب ایک آہنی گریفت تھی میں نہیں چھوڑا سکا وہ مجھے اپنے پیچھے کھیتی ہوئی ایک طرف لے گئی اس طرف کچھ عورتیں کٹھی تھی اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بیتاب نکاحوں سے مجمع ٹھوڑ رہی تھی ماری نظریں ملیں تو سب کلفت بول گئی میں دور کر اس تک پہنچا پرانسو پوچھے کہاں چلے گئے تھے آپ کچھ ہو جاتا تو پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے بس کیا بتاؤں آج مرتے مرتے بچا ہوں جانے کونسی نیکی کام آگئی میں تو پاؤں تھلے روندہ جا چکا تھا اگر نورا نہیں بجاتی میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا نورا ہماری پروسر نورا وہ جہاں کہا آگئی آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا اس نے حیرانگی سے کہا ارے نہیں نورا ہی تھی میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دھرائیں مگر وہ نہ جانے کب کی جا چکی تھی بعد میں بھی اس کو بہت ڈونڈا وگر اتنے جمعی غفیر میں کہاں بھی ملتا ہے خدا خدا کر کے حاج پورا ہوا ہم دونوں میاں بیوی بطن واپس روانہ ہوئے لاہور ائرپورٹ پر غلام شبیر پولوں کے ہاروں سمیت اس تطبال کو آیا ہوا تھا بہت مبارک باجی بہت مبارک میاں جی بلگہ آپ کو آپ کو حاجی صاحب کہوں گا میں نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارک دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لکب سن کر اکڑ گئی میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندے پر تھبکی دی اور سمان اٹھانے کا اشارہ کیا لیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا میاں غلام شبیر نورا کی سناؤ میرا اشارہ اس کی حاج کی درخواست کے بارے میں تھا اس بیچاری کی کیا سناؤ میاں جی لیکن آپ کو کیسے پتا چلا اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں میں نے اس کے لہجے میں چھپی اتاسیو کا اپنے غلط فہمی سمجھا مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی مزاک نہ کریں میاں جی نورا تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی اس نے گویا میرے سر پر فم پھوڑا قتل ہو گئی تھی میں نے اچمبی سے پھوٹا جی میاں جی بچاری نے حاجی کے لیے جو پیسے جوڑ رکھے تھے اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا قریب کو ہمیں تو صبح کو بزا چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی سور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش کو اس مارٹم کے لیے لے گئے ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میرے لے کر آیا ہوں آج صبح ہی تدخین کی ہے غلام شبیر کی آواز آنسوں میں بھیگ رہی تھی قاتل کا کچھ پتا چلا میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کہ تبائیفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے اس بچاری کی تو نمازی جنازہ میں بھی بس تین افراد تھے میں اور دو گورکن اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا اور اس کے بچے ان کا کیا بنا میں نے اپنے آنکھوں میں امرتی نمی پوچھتے ہوئے تریاز کیا نورا کے بچے نہیں ہیں میاں جی غلام شبیر نے میرے کان میں سربوشی کی تبائیفوں کے محلے میں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے رات و رات اٹھا کر کڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے وہ سب ایسے ہی بچے تھے نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی کہنے کو تو توائف تھی میاں جی مگر میں قبا ہوں غریب جتنا بھی کماتی بچوں پہ خرج کر دیتی پس تھوڑے بہت الگ کر کے حاج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے وہ بھی اس قاتل نے لوگ لیے یہ بتاؤ گلام شبیر جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے نقار کیا تو اس نے کیا کہا مجھ پہ حقیقتوں کے درخ کھلنا شروع ہو چکے تھے بس میاں جی کیا کہتی بچاری آنکھوں میں آنسو آگئے آسمان کی جانم ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی اس کجری کو بلائے تو بلائے مجھ پر تو پوچھو گھڑوں پانی پڑ گیا تاثف کی ایک آنڈی چگ رہی تھی ہوا کے دوش میری خطائیں اڑ رہی تھی گناہوں کی مٹی چگ رہی تھی اور میری آنکھیں اندھیائی جا رہی تھی آپ کیوں روتے ہیں میاں جی آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو غلام شبیر نے حیرانگی سے میری آنکھوں سے تھر داڑی دیکھتے ہوئے کہا کیا کہ ہوں غلام شبیر کہ کیوں روتا ہوں وہ ناپاک نہیں تھی ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھٹتے ہیں نورا تو وہ اللہ کی بندی تھی اللہ نے اپنے گھر بلا لیا میری ندامت بری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور غلام شبیر نا سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی اترا ہی تھا کہ نورا کے دروازے پر نظر پڑی ایک حجوم اکٹھا تھا وہاں کیا بات ہے غلام شبیر لوگ اب کیوں اکٹھے ہیں میاں جی میرے خیال میں پولیس والے ایدی سینٹر والوں کو لے کر آئے ہیں وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے ان غریبوں کا کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورا کے دروازے کی جانب بڑھ گیا کہاں چلے میاں جی غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا نورا کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں آج سے وہ میرے بچے ہیں اور ہاں مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے آج سے اس مسجد کا نام نور مسجد ہوگا